اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین اغماء الادون ولا یعدی حقه المجتہدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر اللہ خلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمته صلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الگونین جد الحسن والحسین نععانی بالقاسم محمد اللہ مقالعلا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین انکم الرحیم ولعنت اللہ علی عادائه مجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواللتی اندل علیکل کتاب منہو آیات محکمات انہا ام الكتاب واخر متشابہت فامل لدین فی قلوبهم ضیغ فیتبعونا ما تشابہ منہو ابتقاء الفتنہ وابتقاء تعویله وما یعلم تعویله الا اللہ وراسخونا فی العلم یا قولونا من نابح سلوات ایک اور بلند سلوات نبی کرنی مرہمین کے نام لیے گئے آپ سب کے مرہمین جنابِ رفان مہدی صاحب کے مرہمین باقیت اللہ ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹیز ذمہ داران خدمت گزاران پولیس حفاظتی دارے رینجرز پاک فوج جتنے بھی احباب بلدیا کے دارے جو بھی اپنا حصہ اس عبادت میں ڈال رہے ہیں قرآن اور اہل بیت یعنی ہمیں دو دولتوں اور دو سرمایوں سے سرفراز اور مالدار آ رہا ہے سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس قرآن دی حیثیتیں ساری کیفیتیں ان دو چیزوں کے بعد ہیں مسلمان کی عزت اس میں ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے مسلمان کا مقام اس لیے ہے کہ وہ نبی کے اہل بیت کا چانے والا ہے ہم میراث مصطفیٰ اور عرص مصطفیٰ کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز اللہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ہم پر ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن اور اہل بیت دیئے ہیں ہر کامیاب انسان دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بعد والوں کے لیے کچھ نہ کچھ وسیعت نصیحت کر کے جاتا ہے پھر قرآن مجید میں تو حکم بھی یہی ہے کہ حکم الہی یہ ہے کہ جس طرح تم پر نماز واجب ہے روزہ واجب ہے اسی لہجے کی آیت ہے تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے اسی لہجے میں اللہ کہہ رہا ہے کتبا علیکم اذا حضرہ اہدکم الموت ان طرح والدین کے لیے وسیعت کر کے جاؤ کہ میرے والدین کا کیسے خیال کرنا ہے میرے والدین کا کیسے احترام رکھنا ہے ان کے بارے میں وسیعت کر کے جاؤ والدین والاقربین اور رشتداروں کے لیے اقربین سے مراد یہاں صرف رشتدار بھی نہیں ہے قریب لوگ چاہنے والے لوگ جی اگر نبی مکرم کے بارے میں سوچیں گے تو امتی سرکار کے یعنی نبی مکرم اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی وسیعت فرمائیں گے کیونکہ نبی تو صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے نبی تو ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہیں وہ تو میں سوچ رہا ہوں ورنہ نبی تو ان کے لیے بھی ہیں جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جب وہ سب کے لیے ہیں تو پھر سب کے لیے ہونے کو ثابت اس طرح سے کیا جائے گا کہ ان سب کے لیے آپ کیا چھوڑ کر گئے آپ کیا دے کر گئے میرے بچوں جوانوں میرے محترم سننے والوں کامیاب انسان کی کچھ نشانیاں ہیں کامیاب انسان شہرت سے کامیاب نہیں ہوتا کامیاب انسان بڑی گاڑی سے کامیاب نہیں ہوتا کامیاب انسان کسی منصب سے کامیاب نہیں ہوتا کامیابی کے کچھ اور اصول ہیں کچھ اصول تو ہماری دنیا نے بنائے ہوئے ہیں جنہیں راز روزانہ بدل بدل کے کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں اب یہ کامیابی کے اصول ہیں لیکن کچھ اصول ہیں کامیابی کے جو فطری بنیاد پر ہیں جو انسانی بنیادوں پر کامیابی کے اصول ہیں ان کامیابی کی اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے اگر گھر والوں کے ساتھ اس کے رویہ اچھے نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا آدمی ہو وہ آدمی چھوٹا ہے ایسے ہی کامیابی کا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے اصل ہنا تو دشمنوں کے ساتھ ثابت ہوگا کہ کیسا ہے دیکھا جائے گا وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے پھر تیسرا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے پھر چوتھا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے بعد والوں کا کتنا خیال کرتا رہا اپنی زندگی اپنا زمانہ زندہ رہے چلے گئے یہ کامیاب انسان نہیں ہے کامیاب انسان جو ہے اپنے بعد کا بھی جو انتظام کر کے جائے جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں جو آج تک زندہ ہیں ان کے زندہ دہنے کی ایک علقت یہ رہی ہے کہ انہوں نے بعد والوں کا احساس کیا ہے اگر بات کرے کامیاب آدمی تو بعد والے ان کا احساس کیوں کرے بس جتنا وہ بعد والوں کے لئے احساس کرتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا میرے بعد کیا ہونا چاہیے یہ کامیابی کی ایک علامت یہ بھی ہے اب ہم سب سے اللہ نے چاہا ہے کہ بعد والوں کا احساس کرو یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں ہے شرام سے زندگی گزاری چین سے زندگی گزاری خوب مرفع اور بسجہ اور جی سجی وی اور عیش و آرام کی زندگی گزاری اور بعد والوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے نہیں اللہ کہتا ہے کہ بعد والوں کے لئے وسیعت کر گیا وسیعت خود دلیل ہے کہ بعد والوں کا تمہیں خیال ہونا چاہیے تو جو وسیعت نہیں کر رہا اب میں بات آگئی ہے تو ذرا چند نصیحت کے جملے بھی سن لیجئے جو وسیعت کے وہ ناکام آدمی ہیں اسے بعد والوں کا احساس نہیں ہے اس کو اندر کوئی احساس نہیں ہے تو جب تک اس سے وابستہ چیزیں یاد سامنے آتی رہیں گی اس کے خلاف باتیں ہوتی رہیں گی اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی منفی باتیں ہوتی رہیں گی یعنی اپنے ہی اس کے نہ صرف فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کچھ اور پڑھیں گے آج دیکھو عزیز و خارجہ میں ہے کہ من ماتا ولم ومن ماتا بغیر وسیعت ہی جو مر جائے بغیر وسیعت کے ماتا می تتن جائے لیا جیسے اعلان اسلام سے پہلے لوگ مر رہے تھے جو مر جائے اور وسیعت کر کے نہ جائے ماتا من ماتا بغیر وسیعت ہی ماتا می تتن جائے حدیث سنائیے میں نے آپ کو یہ جو مر جائے اور وسیعت کر کے نہ جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا لہٰذا باد والوں کا خیال اپنے باد کا خیال اپنے لوگوں کا خیال اپنے عزیزوں کا خیال یہ اگر کوئی نہیں کر رہا اپنے بچوں کا خیال کوئی نہیں کر رہا اببہ نے بہن کی شادی کر دی تھی اب اس کو میراس میں سے حصہ میں کیوں دوں وہ بھائیوں کے انداز بھائیوں کے طریقے سنیئے آپ ذرا بھائی حضرات جو بولتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اببہ نے بہن کی شادی کر دی تھی اب اببہ کی میراس میں سے ہم اسے پیسے نہیں دیں گے اپنی بہن کو جو بہنوں کا مال کھا جاتا ہو بھائی وہ تو تمہاری بھی تو شادی اببہ اگر تمہاری شادی اببہ کے ہاتھوں سے ہوتی تو وہ بھی کرتے تم کیوں لے رہے ہو مال تمہاری شادی بھی تو اببہ نہیں کی یا کرتے تو پھر تم مال کیوں اببہ کی میراس میں سے لے رہے ہو یعنی اپنے موقع پہ تمہیں میراس یہ بھول جاتے اور بہن کو دیتے وقت کہتے ہو کہ شادی تو کرتی تھی جہز تو دے دیا تھا بعض اوقات تو لڑکوں کی شادیوں میں ماں باپ زیادہ خرشہ کرتے ہیں اپنا ایک جلال دکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ حرام خوری ہے سخت ہو گیا کیا لفظ یہ بہنوں یہ میں نے نہیں کہا امام حسین نے فرمایا مولا حسین نے جب کربلا کے میدان میں آشور کے دن تین خطبے دے دیئے اور وہاں سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا جنہیں آنا تھا وہ صبح آشور آ گئے جنہیں آنا تھا وہ صبح آشور آ گئے لیکن جب جنگ گرم ہوئی اور شہادتیں یہاں سے ہونے لگی اور وہاں سے حملے کا جواب دیا جانے لگا یہاں سے حملے کا جواب دیا جانے لگا تو حضرت نے پھر بھی حجت تمام کی ہے کچھ لوگوں کے لیے ملتا ہے جو اسی حد تک روایات صحیح ہیں کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے میدانِ کربلا امام حسین کے خدموں پر امام کا ساتھ نہیں دیا لیکن امام کے خلاف بھی نہیں رہے وہ لشکر چھوڑ کر یزیدی لشکر چھوڑ کر چلے گئے اس جو تم میری نصیحت کا اثر نہیں لے رہے ہو مجھے پتا ہے کہ تم پر میری نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہو رہا اس لیے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جن شکوموں میں حرام مال پور ہو جاتا ہے وہ لوگ نصیحت کا اثر نہیں لیتے بہت خطرناک بات ہے بہت خطرناک بات ہے عزیزان اگرامی تو وسیعت اپنے بچوں کا اپنے بعد والے بہن بھائیوں کا خیال کرنا یہ حکم الہی ہے قطبہ علیکم اذا ازارہ اہدکم الموت ان تراغ خیرا اگر تم خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر الوسیعہ وسیعہ تم پر کتبہ لکھ دی گئی ہے واجب قرار دی گئی ہے کہ وسیعت کر کے جاؤ خیر چھوڑ کر جا رہے ہو عزیزان اگرامی ہر شخص کا خیر اس کے حساب سے ہے مگر جب پوری امت کے لیے خیر ہے وہ وہی ہے جس کے لیے غدیر میں اعلان ہوا فرمایا ہی علا خیر العمل اپنے معزن سے سرکار نے فرمایا کہ تیلے پہ کھڑے ہو کر آواز دو خیر العمل کی طرف آ جاؤ ہر ایک کا خیر علیدہ محمد مصطفیٰ کے خیر کو عالی کہتے ہیں اے میرے اے میرے معزن کھڑے ہو کر آواز دو ہی علا خیر العمل خیر العمل کی طرف جب سارا مجمع جمع ہونے لگا جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلائے گیا جو پیشے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا جب سب جمع ہو گئے تو سرکار دو جہانے جو اعلان کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ اعلان ہے من کنت مولا فہاد علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ تو خیر العملرین اور خیر عمل اگر کوئی ہے تو حب علی ہے محبت علی بہترین عمل ہے نماز جنازہ میں آپ شرک اللہمہ انہا لا نالم منہو اللہ خیرہ یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا مگر خیر جانتا ہوں ارے مولانا اس نے حج نہیں کیا نماز جماعت میں بھی نہیں جاتا تھا خود بھی کہہ رہے ہیں سب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ اور نہیں جانتے تو نماز جماعت کا جملہ ہے یہ نماز جنازہ کا جملہ ہے کہ انہا لا اس نے فلا فلا کمزوری چھوڑی بھی ہے مگر وہ جو سب کمزوری ہم جانتے ہیں اللہ وہ کمزوری ہم سے تم میرے سامنے یہ نہ بتاؤ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں خوب جانتا ہوں اس نے نماز نہیں پڑھی میں خوب جانتا ہوں اس کے ہاں کمزوری رہی مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے دل کا حاکم علی تھا اگر اس کے دل کا حاکم علی تھا تو کہو کہ ہم خیر جانتے ہیں سلوات پڑھ لیں محمد و عالمہ تو خیر کیا ہے بھئی محبت اہلِ بیت اور حکم یہ ہے کہ آیت تو نبی پر نازل ہوئی ہے نا جی کتبہ علیکم ازا حضر آہدکم الموت انترکا خیرن الوسیعہ تھکے ہوئے ہیں آپ میری باتوں سے مجھے اور آپ کو تو حکم ہے کہ سو روپے کی کوئی خیر کی بات چھوڑ کے جا رہے ہو تو وسیع کرو نبی اتنا بڑا اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں بغیر وسیعت کے کیسے جائیں گے نبی کی وسیعت تو قرآن اور اہلِ بیت کہا جاتا ہے میں تمہیں قرآن دیکھا جا رہا ہوں میں تمہیں اہلِ بیت دیکھا جا رہا ہوں کوئی دکانداری کوئی دنیا داری اور کوئی مطلب پردازی تو ہے نہیں کہ میری بات مان لی جاتا ہے جتنا میں اور ہم اور ہم سب اہلِ بیت سے اور قرآن سے جڑیں گے یہ ہم پر نبی کا احسان ہے کہ ہمیں قیمتی چیزیں دیکھے گئے یہ ہم پر سرکار کی طرف بھیج جاتے ہیں دونوں کی دوستی اتنی گہری ہے سلوات پڑھ لیں محمد و حالبہ اب آپ درہ قرآن کی آیات دیکھئے جہاں جہاں بھی ہمیں رجوع کرنے نام نام بنائے جا سکتے ہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں یہ مراد ہے لیکن کاموں کو کیسے آپ کردار کو کیسے جالی کر سکتے ہیں کیوں نام نازل کیا اللہ نے وہ حضرت مریم کے نام کا سورہ اتار سکتا ہے تو سیدہ کے نام کا سورہ کیوں نہیں اتار سکتا ہے وہ حضرت ابراہیم کے نام کا سورہ اتار سکتا ہے تو امام حسین کا نام کا سورہ کیوں نہیں اتارے نام اس نے کیوں ان کے نام اللہ نے قرآن مجید میں نازل نہیں کی مسئلہ تو انہی سے تھا آج حضرت ابراہیم سے کسی کو کیا مسئلہ ہے آج حضرت مریم سے کسی کو کیا مسئلہ ہے مگر اگر جنابِ زہرہ کے نام کا سورہ ہوتا تو جو جالی اللہ بنا سکتے ہیں وہ نہ جانے جالی کون کون سے نام بنا لیتے ادھر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا میں نے ہی نازل کیا ہے میں ہی حفاظت کروں گا تو تحفظ قرآن کا تقاضی یہ تھا کہ اللہ ان مسئلوں میں ہمیں نہ علی جائے ہمیں یہ آزمائش ہماری نہ لے تو رابطہ کرو مثلاً ارشاد اور یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نام کہیں نہیں ہے نام کہیں نہیں ہے کہ کون ہے سچے قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حکم یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو قرآن مجید میں ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ سچے کون ہیں کیا ضرورت آرہی ہے کہ کوئی میں آپ کو تاریخی حوالہ دوں اور سچے کون ہیں جی اقل مندوں پر نازل ہوا ہے نا قرآن یعنی نبی کی امتیوں کے پر قرآن ان کو پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے نا جس اللہ نے کہا جو جھوٹوں پر لانت کرنے گا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و عالم سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر اکسٹھ میرے وہ بھائی بھی آئے میں جنہیں حوالہ چاہیے سلوات پڑھ لیں محمد و عالم ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَادِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ علم آ جانے کے بارہ ہو فَقُلْ تَعَلُونَ دُعُوا أَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ حدیث کہہ کر یہ مت کہہ دینا کہ روایت کیسی ہے اور راوی کیسا ہے اس پر شک کرنے والے پر شک کرتے ہیں یہ یہ حدیث نہیں ہے آیت نہیں آیت ہے فَقُلْ تَعَلُونَ دُعُوا أَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹھے لاتے ہیں تم اپنے بیٹھے لاؤں مُنِسَا آنَا وَنِسَا آكُمْ اچھا میں آپ والا ترجمہ کر لیتا ہوں ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میں آپ والا ترجمہ کر لیتا ہوں ہم خود آتے ہیں ابھی کرونت تب بھی فضیلت علی کی ہے ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ تو اپنی جگہ اگر علی کو لے کر گئے ہو ثُمَّا نَبْتَحِلْ اس کے بعد ہم مباحلہ کریں گے وَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ الْقَازِبِينَ اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں گے قرآن کہہ رہا تھا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے بھی ایسے میاری سچے جو جھوٹوں پر لانت کر سکیں ورنہ زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا ابو ذر سے زیادہ سچا زمین آسمان نے نہیں دیکھا تھا مگر مباحلے میں نہیں گئے اس میار کے سچے اب قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے آیت دیکھی تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہمیں اللہ نے حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا اللہ اکبر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو قرآن مجید میں وسیلہ لفظ وسیلہ لفظ وسیلہ دو آیتوں میں آیا ہے مجھے تو تاجب ہوتا ہے بعض لوگ ہم سے چلتے پھرتے کہتے ہیں قرآن میں وسیلہ کی آئے دیکھئے اور بول ایسے رہا ہوتا ہے جیسے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا بھئے وقت میرے پاس کم ہے مگر عقیدتیں کم تو نہیں ہیں تو برداشت فرمائیے یہ پاکستان کے یہ ہمارے خطے کا انداز ہے ازہ داری کا مجلسوں کا سلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے ذات میں اللہم سوال عالی محمد وسیلہ وسیلہ لفظ وسیلہ تھکیوے تو نہیں ہے نا لفظ وسیلہ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے اور مفہوم وسیلہ کا بیس جگہ آیا ہے جو پیغام ہے نا وسیلہ کا جو مطلب ہے جو مقصد ہے وسیلہ کیا میں اللہ سے کہیں کہ اللہ ماف کر دے تو آئے میرے حبیب تم انہیں معاف کر دو میں بھی کر دوں گا حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو حضرت یوسف کے ساتھ کیا میں مثال دے رہا ہوں کہ جہاں لفظ وسیلہ نہیں ہے مگر مطلب وسیلہ کا ہے پیغام اور مفہوم وسیلہ کا ہے حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے ذاتی کی ہے غلط کیا ہے تو آ کر کہا یا عبانا استغفر لنا ربنا ہمارے رب سے کہیے ہمیں معاف کر دے حضرت یعقوب چاہتے تو کہتے ہیں نا خود بولو اللہ سے خود بات کرو ہمیں اللہ ہی کافی ہے یہ بولنا بڑا آسان ہے ہمیں اللہ ہی کافی ہے کون ہے دنیا میں جس کو اللہ کافی نہیں ہے نبی اور علی کے لیے جو کافی ہو اسے اللہ کہا جاتا ہے اصل تو اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عظمت کسی کا مقام میں آپ مانیں گے تو یہ اسلام نہیں ہے یہ شیعت نہیں ہے یہ سنیت نہیں ہے ہمیں اللہ کو سب سے بلند مقام اللہ کا ہے مگر یاد رہے کہ اللہ بھی ہم ان کے بغیر نہیں سمجھ سکیں گے جی میرے مولا نے فرمایا یہ اللہ اکبر سالتیں کیا ماللہ اکبروں من کل شئے اللہ ہر شئے سے بڑا ہے اور بلند ہے اور اکبر ہے اور بڑا ہے جی جیسے ابھی آپ نے بے شک کہا مولا نے فرمایا ماذا اللہ تم شئے کا مقائسہ اللہ کے ساتھ کرتے ہو توہید ملے گی تو اہلِ بیت سے ملے گی امام نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شئے اللہ ہر شئے سے اکبر ہے بڑا ہے تو حضرت نے فرمایا ماذا اللہ اس کا مطلب ہے کہ شئے کو مان لیا تم نے اللہ کے مقابلے میں تم اللہ کے ساتھ شئے کو مانتے ہو پھر مقائسہ کرتے ہو ان ساتھی اشیاء سے اللہ تو ان کی حیثیت یہ ہیں ہی نہیں جن کا وجود ہی نہ ہو اس کا اصلی وجود ہے ان کا عطائی وجود ہے اس کا ذاتی وجود ہے ان کا عرضی وجود ہے بکشا ہوا وجود ہے اسے کسی نے نہیں بنایا انہیں اس نے بنایا ہے تم مخلوق اور خالق کا مقائسہ کر کے کہتے ہو اللہ اکبر ایک مرتبہ مولا کے چانے والے کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے تو اب کون بتائے گا کہ اللہ اکبر کیا ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے وہ ہی بتائے گا جو اللہ کو جانتا ہو اب امام سادر کا جملہ سنے امام فرماتے اللہ اکبر من یوسف جو جو اللہ کی بارے میں سوچا اور بولا جائے اللہ اسے بڑھا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد بھئی تحید پرستوں کا مجمع ہے لہذا بات یہ ہو رہی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو تو قرآن مجید میں وسیلے سے متعلق میں نے ارز کیا دو آیت ہیں لفظ وسیلے کے ساتھ تو تقریبا بیس آیتیں ہیں جس میں مفہوم وسیلہ آیا حضرت یاقوب فرما دیتے نا اپنے بیٹوں اللہ سے خود کہو اللہ سے مجھے کیوں وسیلہ بنا رہے ہو مگر حضرت یاقوب نے کہا فرما میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے بھئی میں بہر بہر والوں کی تو آواز سننی رہا کہ وہ میری کسی بات پر سبحان اللہ کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے لیکن آپ ان کی نمائندگی میں یہ جو یہ جو وسیلہ کہ اللہ تک جانے کے لئے اللہ سے بات کرنے کے لئے مقربین درگاہ پروردگار کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا جو جو مقرب درگاہ پروردگار ہوگا اس سے ہمیں جا کے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم پہ کرم کرے یہ وسیلے کا مفہوم ہے یہ پیغام ہے اب ظاہر ہے میں بھی تو آپ ہی کے علاقے میں آپ ہی کے ملک میں آپ ہی کے ساتھ تو رہتا ہوں آپ کے مزاج وں کو بھی جانتا ہوں تو ہمارے درمیان یہاں تک کی گفتگو کے بعد ایک سوال آتا ہے ذہن میں سوال ہم سے کیا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہاں یہ جتنی مثال آپ دے رہے ہیں یہ سب ان کی زندگیوں کی ہیں میرے علی بھائی اگر اللہ نے مجھے توفیق خاتے رستوں میں ہوئی ہیں ائرپورٹ پہ جہازوں میں ان سب کو لکھوں تو ایک بڑی کتاب بنے گی اور الحمدللہ میں اسی حلیہ میں اس لئے رہتا ہوں کہ لوگ کوئی پوچھ لیں آکر ہاں ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کر کریں گے تو ایسے ہی ایک گفتگو یہ بفصیلے پر ایک صاحب سے بڑا مضبوط تھا اس نے مجھے کوئی پہنے دو گھنٹے کی فلائٹ تھی اور مسلسل میں ان کی باتوں کا جواب دیتا رہا اور جب وہ یہاں آکر اچھا لوہ علشتہ بھی تھا اور پھر کوئی نیا نیا مطلب نکالتا تھا اور بہرحال بات ہو رہی تھی بڑی حسین تو جب یہاں والی جو ابی گفتگو میں کر رہا تھا یہ والی آئی گفتگو تو کہنے لگا کہ یہ ساری مثالیں وہ ہیں جو ان کی زندگی میں تھی ان کی رہلت کے بعد ہم انہیں وسیلہ مان سکتے ہیں اس پر دلیل دیجئے میں نے آج پہلی دفعہ آپ سے سنائے شرک جائز اور شرک ناجائز یعنی شرک جائز اور رہلت کے بعد مانگنا ناجائز اس لیے کہ شرک ناجائز کبھی شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں شرک تو شرک ہے نا بھئی اگر ان کی رہلت کے بعد مانگنا ان سے بات کرنا ان سے شرک ہے تو زندگی میں کیسے حلال ہو گیا یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی میں جائز ہے زندگی کے بعد ناجائز ہے مجلس ہو رہی تھی تو مجلس کے بعد بانی نے کہا کہ آپ ادھر جائے گا وہاں لے گئے دوسری طرف کہ یہاں آپ تبرک ہے اب بھئی میں نہیں بولوں تو یہ سب حلال پیسوں کا تبرک ہے تو وہ کیا ہو رہا تھا وہ جو سب کو کھلا رہے ہو کہہ لیں وہ فضل ربی ہے کیسا بد وقت ہے یہ انسان رشوت کے پیسے کو بھی اللہ کا فضل بولتا ہے اچھا اس موقع پہ آپ خاموش کہیں کسی کی لگ تو نہیں دبری اللہ ہم سب پہ رحم کرے سلوات پڑھے محمد وعالم آپ نے آج تک کبھی کسی سے سنا انبیاء راشدین جب انبیاء سلوات پڑھ لیں محمد وعالم محمد سلوات سلوات پڑھ نبی اور آل نبی پڑھ زندگی میں جب ان سے مانگنا اور ان سے بات کرنا انہیں وسیلہ بنانا جائز تھا تو پہلے بھی ان کی روح کی کمال کی وجہ سے ان کی روح دلیل دینے جا رہا ہوں عقلی نہ ہو تو نہ مانیے گا انسان کی روح جب اس کے بدن کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بدن کی محتاج ہوتی ہے ہمیرا اور آپ کا بدن یہ دیوار پار نہیں کر سکتا مگر روح پر کر سکتی ہے یعنی بدن کے ساتھ روح ہو تو یا عالی مدد کہنا جائز روح مبارک بدن علیدہ ہو جائے جسے رہلت وصال شہدت کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ روح اسے مانگ نہ جائز نہیں ہے بھئی جس کی روح بدن کے ساتھ تھی اور وہ چالیس جگہ نظر آجائے تو وہ رہلت کے بعد تو لاکھوں جگہ پہنچ جا سلام بار محمد و آل امام بات میرا تو دل کر رہا ہے کہ ابھی آگے بڑھے اب جب ہم قرآن مجید میں ان آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ ہمیں کہیں روجو کرنے کا کہہ رہا ہے وہاں رابطہ کرو تو ان میں سے ایک اور آیت ہمیں نظر آتی ہے فَسْعَلُ حُکْم ہے عمر ہے واجب تسیغہ سوال کرو پوچھو فَسْعَلُ أَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے نہیں ہو تو پوچھو اہلِ ذِكْر سے اہلِ ذِكْر سے پوچھو پوچھو واجب ہے اہلِ ذِكْر سے اگر تم نہیں جانتے ہو اب نہیں جانتے ہو کا دائرہ کتنا وسیع کیا کیا نہیں جانتے ہم ایک لمبی لسٹ بھی ختم ہو جائے گی ہم سے لسٹ بھی نہیں بن پائے ہم کیا کیا نہیں جانتے ہمارے علم کی لسٹ تو بن جائے گی جہالت کی لسٹ نہیں بن مات کی فیرس تو بن جائے گی مگر ہم نہیں جانتے اس کی فیرس نہیں بنے گی تو اللہ نے کیا حکم دیا جو نہیں جانتے ہو وہ اہلِ اور کوئی ایسا کبھی کوئی مثال نہیں ملی میں طالب علم ہوں مجھے آپ مثال کو علاقے دکھائیے کہ جہاں مولا علی نے یہ فرمایا ہو کہ معادری مجھے نہیں پتا ہاں جواب نہ دینا اور ہے یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ مولا نے جواب دینے سے گریش کیا مگر جواب نہ دینے پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا بلکہ جواب نہ دینے کی علت ہی ہوتی تھی کہ سامنے والا اہل نہیں ہوتا تھا جواب کسی سے سن کر آگیا ہے کہ سوال کر لو یہ خود اس خابل نہیں ہے کہ اس جواب دیا جائے یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے یہ کہیں نہیں ہوا کہ مولا نے جواب نہ دینے پر فرما ہو کہ مجھے نہیں پتا مجھے مولا نے یہ کبھی نہیں فرما کہ میں نہیں جانتا اس کا سوال کا جواب کیا ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے آیت یہ ہے اے میرے حبیب آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے تو میں ممبر سے اتروں گا تو کوئی میرا بھائی جو قرآن کا طالب میں ہوگا اور مجھ سے اختلاف کرتا ہوگا اتفاق کرنے والے تو اتفاق سے افضل سرکار دو جہاں ہیں یعنی اللہ کے بعد رسول اللہ ہیں رسول اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا وجود ہے تو مولا اللہ کا ہے تو جب مولا علی سے بڑا وجود رسول اللہ کا ہے تو رسول اللہ کے لئے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ما تذریم الکتاب والا الیمان اب میں کیا کروں میں ایک بڑی منطقی علمی کلامی بحث لے بیٹھا ہوں اے میرے حبیب آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے تو کیا کہیے گا میں اس کو کیا جواب دوں گا وہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ قرآن آج تو اترا نہیں یہ آیت آج تو آئی نہیں ہے جو میں پرکے سنا رہا ہوں یہ چودہ سو سال پہلے آئی تھی مجھ سے زیادہ ہمارے اساتذہوں کے بھی استادوں کے بھی استادوں نے ان آیتوں کو حل کیا ہوا ہے ان سوالات کے جوابات کوئی نیا کام تو ہے نہیں کہ صاحب یہ کوئی نیا کارنا مائے میرا صرف زیادہ متعلیہ ہے میرا کام مگر ہوگا تو یہ جو آیت ہے ماتدریم الكتاب والا ایمان اے میرے حبیب آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے جی اس آیت کے بارے میں میں دو جملے کہوں گا قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں قرآن سمجھنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں پہلا تو جملہ میں کہوں گا کہ اے میرے حبیب ہم نے غیب تاب والے ایمان تو یہ آیت نظر کیوں نہیں آئی ہو رہی ہے اور ایک آیت میں نبی کے علم کا اس بات ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنے گا دوسری بات یہ کہ جتنے بھی اب تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے جتنے بھی نفی کے جملے ہیں نا آپ کا میں ممنون رہوں گا جتنے بھی نفی کے جملے ہیں نافیہ کلمات ہیں جی ان کے دو مطلب نکلتے اور جرامر میں صرف یہ عربی گرامر کا نہیں ہے میں ابھی اردو کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں ہر گرامر جملے گرامر کا حصہ ہے جملے بنانا جس میں فیل ہوتا ہے مفہول ہوتا ہے فائل ہوتا ہے جس میں مبتدہ ہے خبر ہے اسمیہ جملہ ہے یہ سب گرامر کے موضوعات ہیں گرامر میں اردو ہو عربی ہو انگلیش ہو ہر زبان میں جو نافیہ جملے ہوتے ہیں اس کے دو مطلب نکلتے زید نہیں ہے اس کا کوئی اور جمل مطلب نکلے گا یہی نکلے گا نہیں ہے زید نہیں ہے ایک مرتبہ کہا جاتا ہے زید کھرا نہیں ہے تو اس کے نہیں ہے اس کا یہ مطلب نکلے گا زید ہے ہی نہیں اور اس کا یہ بھی مطلب نکلے گا کہ زید بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جتنے بھی آیات قرآن مجید میں جتنی بھی آیات نبی کے علم سے متعلق یا نبی سے متعلق نافیہ جملے ہیں ان کے دو مطلب نکلیں گے تو آپ نے وہ ایک ہی مطلب کیوں لے لیا جو آپ کے مطلب کا ہے آپ وہ مطلب لیتے جس کے اندر فضیرت ثابت ہو رہی ہے محمد وعالم میرے محترم مجموع اگر مجھ سے متفق ہے تو پھر میں مثال بدل کے مثال دوں یعنی نافیہ جملہ نافیہ جملے سے نبی کے عدم علم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا آپ نہیں تھے اللہ تو تھا نا علم تو تھا نا اللہ تھا یعنی اللہ کا کلام بھی تھا اللہ تھا یعنی اللہ کا علم بھی تھا کتاب خدا تو اللہ کا علم ہے نا میں تھا میرا علم تھا آپ تھے ہی نہیں جو جانتے کہ کتاب کیا ہے جب آپ ہوئے تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے اللہ نے ان ہستیوں کی طرف ہمیں روجو کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہر بات کا جواب دیتے ہوں بھائی کس کس نے مولا علی سے کیا کیا پوچھا میں بتاؤں اور کوئی مجھے ایک مثال بتائے کہ علی نے کسی سے کچھ پوچھا کوئی مثال نہیں ملتی مولا علی نے کسی سے کوئی سوال جا کے نہیں اور کیا ہے علی مولا کے علم کی بات میں مختصر کروں کہ فَسْعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اہلِ ذِّكْر وہ ہوں گے جو ہر بات کا جواب دیتے ہوں اور ہر بات کا جواب اس گھرانے نے دیا ہے وہ علمی جواب ہو یا زندگی کے معاملات میں بند گلیوں سے نکلنے کا جواب ہو ہماری زندگیوں میں ہر کچھ عرصے کے بعد بند گلی آجاتی ہے اور بند گلی سے نکلنے کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے کیسے جینا ہے کیسے رہنا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے مطمئن بھی رہوگے پرسکون بھی رہوگے اور سرخ رو بھی رہوگے اگرچہ شاید ذہنی طور پر اور بدنی طور پر تمہیں تکلیف آ جائے مگر ضمیر تمہارا مطمئن رہے گا کہ تم نے ایسے زندگی گزاری جیسے زندگی گزاری ساتھ قربان ہوئے وہ زندہ ہیں یا نہیں وہ ایسے زندہ ہیں کہ آج میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے مگر وہ زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے اسی مجلس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں یہ سب حیات مانگنے آئے نا یہ سب زندگی مانگنے آئے نا اس سے جس پہ گھوڑے دوڑا دیئے تھے یہ جتنی بہنے بچیاں بھائی بیٹے بیٹے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ مرد یہ بزرگ یہ خواتین یہ جو آئے ہیں ہم لوگ یہ سب امام حسین سے زندگی مانگنے آئے زندگی کا چین مانگنے آئے زندگی کا سکون مانگنے آئے اور کچھ نہ کچھ ہم سب کو مل رہا اس دروازے سے کوئی رہا ہے ہمیں اس مجلس میں ایک جملہ مل گیا مجھے اس مجلس میں گیا فلاں خطیب سے ایک جملہ فلاں مرسیہ پڑھ رہے تھے تو ایک مسئلہ تھا جو بیس سال سے حل نہیں ہو رہا تھا وہ ایک مسئلے سے حل ہو گیا کہاں سے ملا یہ جواب حسین کے دسترخان وہ جنہیں کربلا میں بھوکا رکھا گیا وہ جنہیں کربلا میں پیاسا رکھا گیا وہ جنہیں گھیر کر مارا گیا وہ جنہیں جن کی زندگیاں ان کے لئے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم تنگ کر رہے ہیں زندگیوں کو تنگ کر رہے ہیں ان کی زندگیاں دیکھیئے آج ہم سے زیادہ وہ زندہ ہیں آج چار محرم میں ہیں آج کی مجلس میں میرا دل کہہ رہا ہے کہ حسین مولا کے کچھ اصحاب کو سلام کرتے ہیں اصحاب بھی ہوں تو ایسے میرے مولا نے فخر کیا ہے جب جب میرے مولا شب آشور خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو جب اہل بیت کے بی بیوں کے خیموں کے درمیان سے گزرے تو ہر خیمے سے کسی نہ کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی جو اپنے جوان کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی تھی مثلاً ایک خیمے سے آواز آئی جس خیمے میں ایک ماں ہے جو بیٹے کو لیے بیٹھی ہے اور وہ ماں ہے جناب لیلہ اور وہ بیٹا ہے حضرت علی اکبر ماں بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی اے میرے لال کل تمہیں بابا پہ سب سے آگے آگے جا کر قربان ہونا اجر اکمل اللہ اجر اکمل اللہ امام کی آنکھوں میں آسو آئے تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک اور خیمے سے ایک ماں کی آواز آئی جو دو بیٹوں کو لیے بیٹھی تھے وہ ماں ہیں جناب زینب کبرہ اپنے اون و محمد کو لیے بیٹھی ہیں اور اون و محمد سے فرما رہی ہیں اے میرے لال اے میرے بچوں کل مامو پر اپنی جان قربان کرنی ہے دیکھو اور وہ بیٹا تھا قاسم ابن حسن ہے کہ کل چچا پہ جان قربان کرنی ہے مگر سنیں گے ایک خیمے سے تو ایسی آواز آئی جو حسین پھر اس خیمے میں چلے گئے اور وہ ایک ماں ہے جو جھولا جھولا رہی ہے اور جھولا جھولاتے کہہ رہی ہے امام خیمے میں آگئے جناب علی ازل پاتا تمہارا بچہ تو کل کربلا میں سب سے آگے نظر آئے گا اس میں حسین کے خیمے ہیں کل سے میں شہزادوں کے مسائف پڑھوں گا آج یہ چند جملے مجھ سے سن لیجئے جب امام ان خیموں کے درمیان گئے تو امام سے آ کر جناب حبیب ابن مظاہر امام نے ان سب کو دیکھ کر فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ مولا ہم اپنی وفاداری کا اظہار چاہتے ہم آپ سے وفادار ہیں اس کا اظہار چاہتے امام نے فرمایا تمہاری وفاداری میں نے قبول کی دیکھو کل جو دن آنے والا ہے یہ دشمن میرے خون کے پیاسے یہ تمہیں نہیں مارنا چاہتے میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ تھوڑی دیر تک دیکھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تو امام نے فرمایا شاید تم جاتے ہوئے شرمندہ ہوگئے شرمندگی تمہیں ہوگی تو میں خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں میں خیمے میں اندھیرہ کر دیتا ہوں اور کچھ دیر کے بعد چراغ جلایا گیا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا بلکہ حضرت حبیب عمر مظاہر نے اپنی تبار نکالی تھی اور یہ فرمانے لگے مولا اگر آپ کہیں تو ہم اپنی ہاتھوں سے اپنی گردن کٹ رہے مگر ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے عجر عمال اللہ عجر عمال اللہ اس وقت اس وقت امام حسین نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی میرے یہ سمجھتے ہو کہ تم کل خیامت میں کیا جواب دوگے تو میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ جنت سرکار دو جہاں نے امام حسین کو دی تھی کہ تمہیں ساتھ کربلا میں کون کون شہید ہوگا تو حضرت نے اپنے شہدہ کے نام پڑھ کے بتائے وہ سب وہاں موجود تھے اس لسٹ میں اس محضر نام میں کچھ نام ایسے بھی تھے جو وہاں نہیں تھے جو صبح آشور آئیں گے امام حسین کے لشکر میں جی یزیدی لشکر سے کچھ لوگ آئے ہو رائے صبح کے وقت میں موجود ہو تمہارے علاوہ بھی کچھ لوگ آئیں گے جو کل میرے ساتھ قربانی دیں شہید ہو جائیں گے یہ کہہ کر امام خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے خیمے کے جان میرا نام بھی فہرس میں ہے میں بھی کل شہید ہونے والوں میں ہوں حضرت قاسم امام حسن کے یتیم بیٹا حضرت امام حسین کے بھتیجے فرمایا چچا میرا نام بھی شہید وں کا ہوا تھا انگڑائی لینے پہ پٹکا کھل گیا تو آگے بڑھ کے فرمانے لگے کیا یہ خیموں میں گھسائیں گے میرا بھائی تو خیمے میں فرمایا نئی قاسم میں علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا بہت گریہ ہو گیا آپ نے گریہ کر لیا یہ ساری رات شب عاشور اصحاب کی کیفیت تھی جب عاشور کا دن نمودار ہوا مجھے جلدی نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر تفرور کا دن آیا تو اصحاب امام حسین ایک پر ایک قربانی دے رہے تھے انہی اصحاب میں سے اجر امام حسین نے نماز جماعت کا اعلان کیا ازان ہوئی امام حسین کا مسلح لگایا گیا تو جو رونے والوں کے ذہنوں کو چاہتا ہوں کربلا میں رہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے نماز جماعت جیسے ہی شروع کی تو وہاں سے آواز آئی کہ حسین کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے اور تیر برسانہ شروع کیے دوسری صف میں کھڑے تھے سعید ابن عبداللہ سعید ابن عبداللہ علیہ السلام رضوان اللہ تعالی علیہ امام حسین کے شہسات کربلا میں شہید ہونے والوں میں ایک نام جیسے ہی آواز ان کے کان میں آئی ابھی وہ تکبیر باندھنے والے تھے کہ وہ وہاں سے نکلے اور امام حسین کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے امام نماز پڑھا رہے وہ ان کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے اب وہاں سے تیر آ رہا ہے تو جو جو تیر آتا تھا وہ اپنے اوپر لے لیتے تھے میں تھا بار بار تیر آ رہے تھے تو سعید کے بازوں پہ بھی تیر لگے پیروں میں بھی تیر لگے اور کہتے ہیں کہ بہت سے تیر لگے تھے اور اتنے تیر لگے تھے کہ سعید سعید کو تو بہت دیر پہلے گر جانا چاہیے تھا مگر جیسے ہی امام حسین کی آواز سلام آخر کی آئی اب سعید سے رکا نہیں گیا سعید زمین پر گر گیا جن کے لئے لیا سعید نے سر ہٹا دیا امام نے پھر زانو پر لیا پھر سعید نے ہٹا دیا تو امام نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہو فرمایا سعید تم اپنا سر میرے زانو سے کیوں ہٹاتے ہو تو فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے یہ علی اسغر کی جگہ کہا مج جیسا غلام کہا حسین کا زانو حج حکم فرمایا سعید خون بہرا تو سعید نے کہا مولا حبیب کہا ہیں اب یہ ہیں جو نبی کے صحابی بھی ہیں کہنے لگے حبیب کہا ہیں حبیب ابن مظاہر کہا ہیں تو حبیب کچھ اقم میں کھڑے تھے امام نے فورا فرمایا حبیب کو بلاؤ آخری لمحہ ہے کسی اپنا کان میرے موں کے قریب لاؤ کہ حسین کو چھوڑ کے نہ جانا حسین غریب ہوتے جا رہے تمہارے آنے سے حسین کو بڑی دھار آس مسکرانے لگے سعید ابن عبداللہ امام نے فرمایا سعید تمہارے مسکرانے سے مجھے سکون مل رہا ہے سعید ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ مولا میں اس لئے ملے جانے کو آیا ہو پھر کچھ گفتگو کی تو پھر سعید کے جہرے پہ مسکر ہٹ آئی امام سمجھ گئے امام نے فرمایا اب کیوں مسکر آیا ہو کہ مولا میرے سرحان علی آگئے نبی اور علی کہہ رہے تم نے میرے بچے کی حفاظت کی ہے مجھ بیت میں جنت میں لینے جائے لے کے جانے کے لئے آیا ہوں ازاد آرہو بس آخری جملہ بس یہ تو امام نے فرمایا زخموں کی تکلیف ہو رہی ہے تمہارے بدن پہ جو زخم لگ گئے اس کی تکلیف ہو رہی ہے سعید نے آنکھیں بند کی اللہ آرہو